السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ مکروح اوقات میں قضا نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ مکروح اوقات کیا ہوتے ہیں ایک تو سورج طلوع ہونے سے لے کر جس کا آپ کہتا ہے کہ سن رائز کا جو وقت ہوتا ہے سے بیس منٹ تک اپروکسیمیٹلی کوئی بارہ منٹ کوئی پندرہ منٹ کوئی بیس منٹ کرتا ہے بیس منٹ سیفست ہے اسی طرح سورج غروب ہونے سے بیس منٹ پہلے تک بیس منٹ پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی پندرہ کہتا ہے کوئی بارہ کہتا ہے ہر جگہ کے لحاظ سے تھوڑا الگ ہوتا ہے بیس منٹ سیفست تو ایک ہو گیا سورج کے نکلنے سے لے کر بیس منٹ تک اور ایک ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے بیس منٹ یہ دو سمجھ میں آگئے مکروح وقت پھر ایک جو سب سے کنفیوزنگ پوائنٹ لوگوں کو لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ زوال کا وقت کیا ہوتا ہے جس وقت یہ مکروح ہے نماز کا پڑھنا دیکھیں جی زوال کا وقت جو ہے وہ سارا سال بدلتا رہتا ہے جیسے تلو اور غروب کا وقت بدلتا ہے زوال کا وقت کیلکلنٹ کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ سن رائز سے سن سیٹ سورج جب تلو ہوتا ہے تب سے لے کے جب سورج غروب ہوتا ہے اس دورانیے کو دیکھیں کتنے گھنٹے ہیں مثال کے طور پر اگر بارہ گھنٹے سورج رہتا ہے نا تو اب آپ اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں چھے چھے گھنٹے کے دو حصے ہو گئے نا تو چھے گھنٹے گزرنے کے بعد اب جو اگلے چھے گھنٹے آئیں گے انہیں زوال کنسیرر کیا جاتا ہے یعنی سورج آدھا دن گزار چکا ہے اور اب باقی آدھے دن کی طرف چل رہا ہے تو جو باقی آدھے دن کی طرف چل رہا ہے تو اب زوال پذیر ہو رہا ہے اب ویسٹ کی طرف جا رہا ہے سایہ ایسٹ کی طرف آ رہا ہے سمجھا ہی بات تو اس لیے اس کو زوال کہتے ہیں جس کو اب نصف النہار بھی کہتے ہیں یعنی آدھا راستہ تیہ کر چکا ہے یہ وقت کوئی تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب ہوتا ہے تو زوہر سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ رکھ لیں بھی مثال کے طور پر اگر زوہر ہوتی ہے آپ کے ہاں ایک بجے تو ساڑھے بارہ بجے زوال شروع ہو گیا یا سوہ بارہ بجے زوال شروع ہو گیا یا بارہ بجے زوال شروع ہو گیا جو بھی آدھا گھنٹہ بغیرہ کچھ اپروکسیمیٹلی رکھ لیں آپ تو زیادہ شک ہے تو گھنٹہ رکھ لیں بھئی اگر ایک بجے زوار ہوتی ہے تو بھئی بارہ بجے سے ایک بجے کے درمیان نماز نہیں پڑھوں گا باقی باتات کر سکتے ہیں صرف نماز کا ہے نماز ہے سجدہ صاحب ہے واجب نماز کوئی بھی قسم کی نماز ہے اس سے پھر پرحس کیا جاتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قضا نماز جی ہاں قضا نماز بھی مکروع اوقات میں نہیں پڑھیں گئے کیونکہ دیکھیں نا قضا نماز جو ہے وہ بھی کامل نماز تھی نا اور اب چل رہا ہے ناقص وقت تو ناقص وقت میں کامل نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے پھر اس کی اوپر دلائل جو آتے ہیں البدایا السناعے میں کتاب السلاعہ میں جلد نمبر دو پیج ون ففٹی نائن پر اس پہ تفصیل آتی ہے کہ بھی قضا نماز کو ادا کرنے کی تمام شرائط وہی ہیں جو نماز کو ادا کرنے کی شرائط ہوتی ہیں کوئی فرق تو ہے نہیں ناصل نماز فوت شدہ ہے تو ان تین اوقات کے علاوہ کہ بھئی سورج تلو سورج غروب اور وقت زوال ان کے علاوہ جو ہے اوقات میں قضا نماز بڑھی جا سکتی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے پھر اس پر تفصیلات جو ہے در مختار معرد المختار میں بھی آتی ہے اس کی جلد نمبر دو صفہ فوٹی دو اچھا اسی طرح بہار شریعت اٹھا کے دیکھیں اس کی جلد نمبر ایک صفہ نمبر سات سو دو اور پھر جلد نمبر ایک صفہ نمبر فور ففٹی فور تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکروع اوقات میں یہ تین مکروع اوقات ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں بھی آگئے ہوں گے ٹائم فریم بھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ زوال کیا ہوتا ہے طلوع کیا ہوتا ہے غروب کیا ہوتا ہے غروب سے بیس منٹ پہلے نہیں پڑھنی ہاں الا یہ کہ اثر کی نماز جو ہے نا اگر اس دن کی اثر کی نماز نہیں پڑھی اگر وہ پڑھ سکتے ہیں غروب سے پہلے لیکن وہ بھی بالکل ایسے حالت میں کہ کوئی چارہ نہ ہو تو پھر اثر ڈیلے ہونا کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پر بہار شریعت ہی کی جلد نمبر ایک صفحہ فور ففٹی فور اٹھا کے دیکھے تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ البتہ اس روز کی اثر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے کیونکہ حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ